یہاں جو لائن میں بچے بیٹھے ہیں ان کو ہم نے سولیڈ کنڈکٹر کے مولیکیولز مانا ہے اور پیچھے جو بکس کے پاس ایک بچہ بیٹھا ہے لاسٹ میں اس کو ہم نے سورس آف ہیٹ مانا ہے سولیڈ میں مولیکیولز پاس پاس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں اسی طرح سولیڈ کنڈکٹر کے جب ایک اینڈ کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کی ہیٹ ایک مولیکیول سے دوسرے مولیکیول اور دوسرے سے تیسرے تک اسی طرح پورے کنڈکٹر میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اسی طرح سولیڈ کے ایک اینڈ کو گرم کرنے سے اس کا دوسرا اینڈ بھی آسانی سے گرم ہو جاتا ہے لیکن لیکوڈ اور گیسز کے مولیکیول دور دور ہوتے ہیں جب ان کو گرم کیا جاتا ہے تو جو سورس آف ہیٹ کے پاس کے مولیکیول ہیں وہ سب سے پہلے گرم ہوتے ہیں اور مولیکیول گرم ہو کر اوپر کی اور اٹھتے ہیں ان کے جگہ لینے کے لئے تھنڈے مولیکیولز آ جاتے ہیں اور وہے بھی گرم ہو کر اوپر کی اور اٹھتے ہیں اس طرح سے پوری پرسیس تب تک چلتی رہتی ہے جب تک پورا لیکوڈ یا گیسز گرم نہ ہو جائے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ کنڈکشن پروسیس میں مولیکیول کی پوزیشن چینج نہیں ہوتی ہے وہ مومنٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ کافی نزدیک ہوتے ہیں اور ان کے آپس کے کنٹیکٹ سے ہی ٹرانسپر ہوتی ہے جبکہ کنویکشن لیکوڈ اور گیسز میں ہی ہوتی ہے ان میں مولیکیولز اتنے نزدیک نہیں ہوتے ہیں ان کو گرم کرنے سے مولیکیولز کی اپنی پوزیشن چینج ہوتی ہے اسی طرح سے مولیکیولز کی مومنٹ ہونے کے کارن ان میں ہی ٹرانسپر ہوتی ہے ہے نہ انٹرسٹنگ اسی طرح سے آپ بھی سائنس کے کنسپٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اوکسیجن پلس پر ایک واج جرور ویزر کریں تھینکیو